ان کی کیسی ورطی ہوتی ہے اب جیسے پچھلے جنم میں بھی کوئی بھگت بھگتی کرتا تھا اور وہ پار نہ ہویا آپ جی ہو پرماتمہ چاہتے ہیں کہ تم سب ہی پار ہو جاؤ بہت اچھی بات ہے کیونکہ پار ہونے کے لیے تو یہ سارا کھیل ہو رہا ہے آپ کو پار کرنے کے لیے اب جالے میں بچے پھیل بھی ہوتے ہیں اور پاس بھی ادھکتر ہی ہوتے ہیں اور کچھ ایک پھیل بھی ہو جاتے ہیں تو وہ پھیل ہوئے ہوئے گنے دکھی ہوئے آگ رہے ہیں تو ایسے ہی ایک وقتی کسی جنم میں کوئی پرانی کوئی آتما پرماتمہ سے بھی مکھ ہو گیا بھگتی نہ کری چھوڑ گیا تو ان کو پھر لیتا ہے بگوان سرن میں ایک کسان کے گھر جنم ہو گیا اس پرماتمہ کا اب کہتے ہیں جو جن میری سرن میں ایک بار آ گیا پرماتمہ کہتے ہیں ہماری سرن میں ایک بار کوئی پرانی آ گیا تو پھر اس کو جب تک وہ پار نہیں ہو لے گا اس کے پیچھا ہم چھوڑنا کو نہیں جو جن ہمری سرن ہے تاکہ ہوں مہداس اور گیل گیل آ گیا پھر وہ جب لگ درتی آکاس ہے تو اسی بھی دھان سے پرماتمہ اس کسان کے پاس گئے اور کسان سے کہا کہ بھائی کسان پہلے بیٹھے رام رمی ہوئی کیونکہ پچھلے سنسکاری جو بھگت ہوتے ہیں وہ کہیں بھی زنم لے لو ان میں وہ بھاؤ سردہ بنی رہتی ہے آؤ مہارات جی بیٹھو جی میں بڑی آسن دے دیا آپ نیچے بیٹھ گیا بھگت کی ترہے تو مہارات جی پھر مہارات جی تو پھر مہارات جی ہوتے ہیں ہم نے بھگتی کا گیان شناتے ہیں پرماتمہ کی چرچہ شروع کر دی تو کسان کہن لگیا کہاں جی بھگتی تو میں کرتا ہوں کیا بھگتی تو مندر میں جاتا ہوں سیو جی کی پوزہ کرتا ہوں پھر ساری بات بتائیں بھائیا بھگتی ٹھیک نہیں بھگتی کی ویدھی یہ ہے جو آپ کے ساستروں میں لکھی بھی ہے کیسی کرو اکچھا جی ٹھیک ساتھ بھگتی بھی کریں گے بھائی پھر اکدیس لے 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 اگنا جی اب نہیں اب بچے چھوٹے چھوٹے ہیں یہ تھوٹے سے ٹھیک ہو جائے اپنا کام سب آلنج ہو گے پھر مہارات جی تیرے پکا چلا بن جاؤں گا لاک سم جانے پر بھی نہیں مانا یہی کہتا رہا پرماتمہ چلے گئے کچھ دنوں کے بعد پھر گئے دیکھا کیا کسان کے دو لڑکے تھے ان لڑکوں کے بھی بچے ہو رہے انہوں نے کھلان لگ رہا خود پیار سے سینے سے لٹا رہے پوتے پرماتمہ پھر گئے کسان بھائی بھگت جی لیب تہ تیرے بچے بھی سمجھدار ہو گئے ہیں کھیت کا کام سمار لیا تو آجا بکتی کر لے نام لے لے مہارات جی دیکھے تھوٹے تھوٹے پوتے ہیں بچے کھیت مزاں ہیں کام کر رہے ہیں ارمین کو بعد میں سنبھال رہا ہوں اب مجھے فرشت نہیں ہے تھوڑے ہی بچے پوتے بندے ہو جاں تھوڑے سے پھر میں بکتی کروں گا بہت کہنے پرماتمہ پرماتمہ بلنا بابا جی دوکھی نہ کر رہے ہیں کیوں پوتے گھنے پیرے لگیا کر رہے ہیں یا کال کا ایک بینکر جال آگے اور بڑھا دیتا ہے اس کے اوپر اب بیٹے تھا اٹھے بول لے کوئی تمکا دے کوئی کھرکا دے اور وہ پوتے بول لگ رہے پیرے پیرے تو وہ گھنے پیرے لگتے ہیں باگا جی دے کوئی لگ نہیں کازی ندستان ہیں نہ جب ک expected گیا کیا پتا سنسار کہ اس کا ہے کہیا прیک کر لیا محبا جی دے پوتے بڑے ہو لیں گے پھر بات کروں گا توہی گے پھر ضرور نام لے لوں گا پکی بات ہو لی نو ٹرڈ ٹوڑ دیا اب چار سال کے بعد پھر آئے پرماتمہ پہیر لگا سنت جی روپ میں تو گھر آکے پوچھا گے ، co بے کہاں گے تمہارے پتا جی دادا جی وہ پتا سے لائے کہ وہ تو مر گئے چار سال ہو گئے مرتی ہو گئی مالک کو تو پتایا تھا کیا تھا کہ کھیت میں انہیں گا بیل بن گیا آکے بیل بن گیا بیل کی جنی پرات کی اور کھیتوں میں اس کا بیٹا اس کو حل میں جوت رہا اپرمی شروع وہاں پہنچے وہ لڑکا بھی جانے تھا ماتمہ کئی بایا کرتے روک دیا کہا مہارا جی کہ سے آنا ہوا گوائی ڈٹ جا ترے بابو تو دو بات بات لاؤں گا اس بیل کے کان میں نکٹ سی جا کے کہن لگیا رہا بھگتے اب تو آجا میری سرن میں ترہ اس لیے چھٹوا جوں بیل کا اور نام دے ترے کو منس جیوان دے جوں گا اور تو چاہ لے دیکھے دکھی ہو رہا ترے لٹھ لگے ترے بیٹا لٹھ مارے اور ترے کے درگتی ہو رہی تو کیا کہا ہے وہ بیل کیونکہ بابا جی تو بول لے مات اب میں یہاں سے مر جاؤں گا دوسرا بیل آ گیا وہ تھوڑا کام کرے گا میرے بیٹا لٹھا ہو جائے گا وہ تیرا گزو ہوئی ہو پرماتمہ بولیا اچھا بھائی کوئی بات نہ لے دھن بنا تو بیٹا گیا اب کچھ دن کے بعد وہ بیل بھی مر گیا مرتیوں کے بعد وہ ساپ بڑ گیا اب ساپ کو یاد ہوتا ہے اس نے کہیں دھن گاڑر خیال پہلے جمین میں دبا کرتے چوروں کے ڈر سے دھن جیورد داب دیئے پیسے چند دیئے وہاں کرتے سکھے ہوئے لکو دیئے چھپا دیئے تو سرپ بڑکہ وہ وہیں گھوم رہا ہے اب وہ پتر ود وہ نہ دیکھ لیا شور مچایا ساپ ساپ وہاں کرتے ہیں وہ موری میں گیا پہ ایک دو لاتھیا چھے لگ گیا کنڈے میں بیچتا ہے وہ ساہ دیرے دیرے سرکھا ہے وہ جڑوں میں جاڑ جنگوں میں بہت جڑوں میں پڑیا جب پرماتماں گئے اب کان سونا بگا جی اب آوگا میری سرن میں نیو بیلہ جی جان بچا جو میری اور اپنی سرن میں لے جان بچا جو میری دیکھ لیا کوئی نہیں کسی کا پرماتما بولے ساکھڑی تڑو آیا تو میری سرن میں آیا تا پر یادی تڑو آیا پاسڑی تڑو آیا جب آئی ترہ سمجھ میں کوئی نہیں کسی کا اور ہم روز رون داگرے کوئی کسی کا کوئی نہیں بھگتی کرو کہتے ہیں ایک لیوہ ایک دیوہ دو تم کوئی کسی کا پتا نہیں پوٹ تم رن سمبند جڑا ایک ٹھا 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 آنس میں سے بارہ بٹ تو پرماتماں اتنے دیالوں ہیں پھر اس کو سرن میں لیا دوبارہ مان و زنن دیا آگے دیکھو وہ سوٹ ماں ہوگا گنا پھر وہاں بیماری شروع کر لے منمانے تو ایسے دیالوں ہیں پرماتماں پنیاتماں یہ منس جیون بار بار نہیں ملتا اور یہ گیان نہیں ملتا آپ کے ناظرانے کونسے ظلم کے پن بنا گڑتی کے اسانخ پن آپ کے ساتھ ہیں اور ویسیس کرپا پرمیشور کبیر جی کے آپ کے اوپر ہے جو آپ یہاں پہنچ رہے ہیں اور یہ گیان آپ تک پہنچ رہا ہے ان پنیاتماوں کے نیارے کر رہے ہیں سٹونیا